آپ کو سنکر آشچرے ہوگا کی آپ جیسا سوچتے ہیں ٹھیک ویسا ہی آپ کی جیون میں گھٹت ہونے لگتا ہے نظریں بدلو تو نظاریں بدل جائیں گے جیون میں آنے والی ہر پریشانی اوم سکھ دوخ کے کارن کے لیے ہم سویم ذمہ دار ہیں جو کھیول ہمارے من کے اندر نرمان کی یہ سنکلپ کی وجہ ہے کوئی کہتا ہے سکھ اور دوخ دینے والا تو بھگوان ہے لیکن بھگوان نہ ہمیں سکھ دیتا ہے نہ دکھ دیتا ہے اگر ایسا ہو بھی جائے تو وہ بھی کرم بندھن میں آ جائے گا کنٹو پرماتما کرم بندھن سے مکت ہے کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے انورود ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیئے شروع کرتے ہیں جب آپ نیکی کے راہ پر چلتے ہیں تب بھگوان آپ کو سکھ کا راستہ اوشش بتاتا ہے لیکن کرم تو ہمیں ہی کرنا ہے باقی آپ کی سکاراتمک سوچ بہت مہتوپورن ہے اگر آپ نیکاراتمک سوچ رکھتے ہو تو ٹھیک اسی پرکار کی فریکونسی آپ کے آس پاس بن جائے گی اور اگر آپ سکاراتمک سوچ رکھتے ہو تو آپ کے آس پاس سکاراتمک آبھا منڈل بنتا جائے گا کہنے کا تاتپر یہ یہی ہے کہ اگر آپ اپنی تکتیر بھاگ یہ بدلنا چاہتے ہیں تو آپ جیسے چاہے آپ اپنی کو تکتیر بدل سکتے ہو آپ کے پاس ایک وکلپ ہے کہ میں کس طرح کی سوچ کا چناو کرتا ہوں جیسی سوچ کو آپ اپنے مستشک میں جنم دیتے ہیں اسی طرح کی گتیویدھیاں کا آپ اپنی زندگی میں انبھو کرنے لگتے ہیں یدی آپ اپنی زندگی میں بہت بڑی اڈھا سکاراتمک پریورتن کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلے اس کے لیے آپ کو اپنے اندر آنے والے ہر وچار پر نگرانی رکھنی ہوگی آپ کو اپنے وچاروں کے پرتی ہمیشہ جاگروپ بننا پڑے گا آپ ہمیشہ اپنے اچھے وچاروں کو چنے اور سویں کو سنکلپ دیکھیں میں اپنے وچاروں کا مالک ہوں اتھوار اچائتہ ہوں آپ اپنے اس وچار بار بار دوہرائیے پھر دیکھئے کہ آپ کی جیون میں کس پرکار کے چمتکار گھٹت ہونے لگتے ہیں پرسدھ ادیوک پتی دھیرو بھائی امبانی جی کا کہنا تھا کہ جو سپنے دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں وہ پوری دنیا جیت سکتے ہیں ابراہم تھومس لکین بھی کم پر آہے لکھے تھے اپنی گریبی کے کارن انہوں نے اپنی پڑھائی جیسے تیسے پورن کی تھی ان کے جیون میں کافی پریشانیاں آئیں کنطو وہ کبھی اپنی ان پریشتیوں سے مایوس نہیں ہوئے ہر وقت سکاراتمک وچار اور امانگ ایوان اتصاح سے آگے بڑھتے گئے اور ایک دن وہ سنیوکت راشتر سنگھ کے راشترپتی بنے اپنے آپ میں سپنے سجانے کی عادت ڈالو سپنا سجانا کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ اپنے مانسک پٹل پر کوئی تصویر دیکھتے ہو تو وہ سب سے پہلے آپ کی وردتی میں آتا ہے اور وہی پرکریہ اگر ہم بار بار کرتے ہیں تو وہاں ہمارے سنسکار بن جاتے ہیں اور ویسی ہماری پروردتی بنتی جاتی ہے تو ہمارے مانسک تصویر کی پرکریہ کی پربل شکتی کا کارن یہ ہے کہ جب آپ دماغ میں منچاہی چیزوں کے ساتھ آپ تصویر بنانے لگتے ہو تو آپ کے من کے بھاو جاگرت ہوتے جاتے ہیں اور یہ بھاونایے جتنی سشکت ہوگی اتنی برمہانڈی شکتی آپ کے لیے سکاراتمک وائیو منڈل اتھوہ ماحول بنا دے گی رائٹ پردر نے ایک بار ٹھان لی تھی کہ ہمیں آکاش میں اُدھدھنا ہی ہے ورش 19 او تھری میں ان کی محنت کامیاب ہوئی اور دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز کو انہوں نے نرمت بھی کیا اپنے دماغ کو شانت رکھے اپنے مستشک پر وجہ پانے کا ایک مزیدار طریقہ ہے اپنے دماغ کو شانت رکھئے اس کے لیے نتی صبح شام آدھا سے ایک گھنٹہ میڈیٹیشن دھیان کرے میڈیٹیشن سے وچاروں کو نیانترت کرنے میں مدد ملتی ہے اور سارا شریر چارج ہو جاتا ہے جس کے کارن دن بھر سفورتی رہتی ہے ویرث وچار اور نکاراتمک وچاروں کا پرہیز کرے ایسے ماحول سے دور رہے جہاں نکاراتمکتا ہو جھوٹھی باتیں جھوٹھا ویوہار نہ کرے جس کے کارن من ادھک ماترہ میں ترک ویترک کرتا ہے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے من ہزار وچاروں کی صلاح لیتا ہے اور سچ بولنے والوں کو بس ایک بار ہی کہنا پر ڈی ڈی ڈاہتا ہے اور اس کا من کوئی ترک ویترک نہیں کرتا ہمارے رشی مونی کی وانی میں اتنا شکتی ہوتی تھی کہ ان کے دوارہ کہے گا ایک کتھن ستھے ہو جاتا تھے ستھے بولنے سے وانی کی صدھی اپنے آپ رابط ہوتی ہے اور ہماری سنکلپ شکتی برہتی ہے جس کے کارن ہمارے کیول ایک سنکلپ ماتر سے ہمیں سفلتا مل جاتی ہے آپ سویان کو یہ سنکلپ دے کی میں ارجاوان ہوں میں سوست ہوں میں سمپنہ ہوں میں پریم پورن ہوں میں خوش ہوں اس طرح کی سنکلپ دھارہ آپ کی ہر وشم پرستھتی کو انکول بنا دیتی ہے بس آپ کا سنکلپ شکتی شالی ہو من میں یہ سنکلپ کبھی نہ لائے کی کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے